اسلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی اپ ڈیٹ میں آپ تمام کا خیر مقدم اور یہ پروگرام کے ساتھ میں محمد جاوید اور صدیقی چینل کے چیئرمن مسٹر سبحان صدیقی صاحب آپ کے درمیان آپ کی خدمت میں آج کا جو انوان ہے دو انوانات کے اوپر آج اس کی ہم تب سے نہ کریں گے ایک انوان یہ ہے کہ جو بستیوں میں ایریا لیول کے اوپر یا اپنے آس پاس ادافوں کے اندر یا یوں سمجھئے کہ پڑوسیوں کے اندر جو چاہت اور جو محبت جو ربط رہتا تھا اینے مسجد کو جب جاتے تھے تو نماز میں پانچ ٹائم یا تین ٹائم یا فجر میں یا عشاء میں ایک دوسرے سے جو ہے گھر والے یا بستی والے ملا کرتے تھے اور ان کی حال چال پوچھا کرتے تھے کہ صحاب آپ پیسے یا عشاء کے اندر یا یوں سمجھے فجر کی نماز کے بعد یا خاص طور پر جمعے کے دن تو جو ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وہ حال چال معلوم کرتے تھے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی جو ہے نا شادی بہا کا مسئلہ ہوتا ہے پڑوسی کے اندر یا بستی کے اندر تو اس میں سارے بستی والوں کو جو ہے نل سے مبارک بات دیا کرتے تھے کہ بھئی آپ کے بچے کی شادی ہم مبارک بات ہماری طرف سے ایرے مطلب جنہا کسی نہ کسی بہانے رب تمہیں رہا کرتے تھے ایک دوسرے سے ملتے تھے رب کنیکشن ایک دوسرے سے ملنا خیر خیریت ہر چیز میں اب آج کل کی زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ ہر کوئی اپنے کام کے اندر مشغول ہے ہر کوئی اپنی ذمہ داری میں بس یوں سمجھے نفسہ نفسی کا معاملہ ہو گیا ہے تو اور ایک بات میں یہاں پہ یہ بستی میں ایک بڑوسی میں کون رہنے نہیں معلوم آپ کو حد یہ ہے کہ میرے بچپن کے اندر میرے امی یا میرے دادی کوئی اچھا کھانا یا سالن بنتا تو ہمارے کو اتنے کٹونے میں دیکھے بولتے تھے جائے کہ وہ پڑوسی کو دیکھ دے کے آؤ یعنی اپن کھانے سے پہلے پڑوسی کا خیال کرتے تھے وہ ایسی روایت تھی ہیدر آباد کی بہترین روایت جو اندر تھی تو اب عالم یہ ہے کہ بستی میں کون رہنے پڑوسی میں کونے نہیں معلوم ہونا رب پورا ختم ہو گیا ایک اور ایک بات نہ دیں آج کل پرانے شہر کے اندر ایک نیا کام ہو گیا سبحان بھائی کہ جو ہے اپاٹمنٹس کا جو ہے چلن ہے چلن ہے اب ہر جگہ جو ہے پرانے جو گھر گھرا ہے وہ ٹوٹ رہی پانچ منزلہ بلڑے اپاٹمنٹ وہ اپاٹمنٹ کو یا تو سیل کر رہے ہیں یا تو کرائے سے دو صورت ہیں جو پہلے جو رب تھا مسجدوں میں ہوتا تھا پڑوسی میں ہوتا تھا سالن بنات ہوتا تھا اب تو عالم یہ ہے یہ جو اپاٹمنٹس کی لائف تو اقدم ہی آیا اوپر کی لاس منزل والا لفٹ میں جاتا سیدھا اپنے منزل پہ گیا دروازہ کھولا اندر چلیا پڑوسی میں کون ہے کون مر رہا کون نہیں کون کس کی مزاز خراب ہے کوئی رب نہیں بلکو اب اس سلسلے کے اندر یہ ترہا سوا جو ہے تمہی باننے کے لیے میں آپ کو آج کے پروگرام کیا جو ہے سمجھایا اب ہمارا آج کا جو بات ہے ہمارے سبحان صاحب اس کی تجزیہ کریں گے چند دن پہلے جو ہے ایک واقعہ ہوا جس میں بتا گیا ہے وہ کوئی اگبارت کی بھی زینت بنی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے سبحان بھائی آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ تفصیل ویان کریں گے تو دیکھئے اولاد اور باپ ماں کا بھی رب نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک حادثہ ہوا کیا حادثہ ہوا میں انشاءاللہ جو ہے اب آپ کے سامنے جو ہے سبحان بھائی جو ہے پورا اس کی وضاحت کریں گے اس کے بعد ایک نیا سوال کروں گا میں سبحان بھائی میں ابو واقعقت اور اس کے تفصیلات آپ رکھ سکتے ہیں السلام علیکم ناظرین آج پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے آج کی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں اور میرے ساتھی جاوی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ایک اہم سوال جو جاوید بھائی کا تھا اس کے اوپر تشریح کرنے کے لیے ہم لوگ بہت دن سے اس میں لگے ہوئے تھے اسی اصنا میں ایک اخبار کی نیوز ہمارے سامنے آئی جس کو پڑھنے کے بعد خود ساختہ ہمارے آنکھوں سے آسو روا ہو گئے کیونکہ اولاد کے رہتے پر دو دو بیٹے رہتے پر نابینا والدائیں جو اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں اور ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کی دیکھ رکھ کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایک واقعہ اکبار کے ذریعے ہم کو پتا چلا اور ہم نے اس کی پوری ڈیٹیل حاصل کی تو پتا یہ چلا کہ والدیں دونوں نابینا ہیں ان کی دو اولاد ہیں ایک اولاد کی شادی ہوتی دونوں کی بھی شادی شدہ ہے اولاد ہیں مرد بچے تو ایک بڑا بیٹا جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ الگ رہتا چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ رہتا لیکن اس کے بھی عادات کچھ صحیح نہیں تھے شراب نوشی کی عادت اس کو بھی تھی تو اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئی تو وہ بھی اپنے والدین کے فروسے پر ان کا جو پنچن آتا جو بھی کوئی لوگ ان کو دیتے کیونکہ نابینا ہے غریب ہے بلکہ تو اسی کے طرح وہ بھی گزارہ کرتا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے عادت کے مطابق گیا جا کے کچھ پی کے کھا کے آ گیا گھر میں آیا اندر گیا اور اگر جانے کے بعد کچھ حادثہ اس کے ساتھ تیش آیا وہ مر گیا اب یہ دونوں نابینا والدین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بیٹا ہمارا اندر آیا ہے اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے کہ بیٹے کے اندران میں آئے گا آئے گا آئے گا کچھ کھانا بھی لائیں گا ہمارے لئے کچھ کھائیں گے بھی ہم بلکے اسی طرح تین دین گزر گئے وہ لاش بیٹے کی پڑی بھی رہی یہ موڑے ماں باپ جن کو آنکھوں سے بھی پرابلم ہے چلنے پھیننے کا بھی پرابلم ہے تو یہ اپنی کمرے میں بیٹھے ہوئے بیٹے کے انتظار میں تین دین ہو گیا جب وہ آنے لگی جب اس کی تافون جو پھیلنے لگا تو آجو بازو والے جب دیکھے جب ہوش میں آئے انہوں آ کے بولے کیا ہو رہا ہے گھر میں ایسی بو آری بد بو آری کیا بات ہے کیا بات ہے جب جا کے دیکھے اور پولیس کو اطلاع کرے تو پتہ یہ چلا کہ اس کا بیٹا جو ہے ضعیب جوڑے کا بیٹا وہ تین دین ہو گیا مرکہ ان کو خبر نہیں ہے اور یہ بھوکے پیاسے نڈھال تین دین کے بھوکے ضعیب لوگ تین دین کے بھوکے پڑے ہوئے ہیں اب جا کے ان کو اٹھائے تو اٹھانے نہیں ہے اٹھنے نہیں آ رہا ان کو نین بے ہوشی کے حالت میں کھانے کی وجہ سے کھانا نہیں ہے تین دین سے تو یہ ابھی جو جیسا جاوید بھائی نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکتی بلائی ہو گئی کہ ہم آزو بازو دیکھ رہے تھے نہیں کہ کون کیسا ہے کیا ہے اگر وہ ایسا چلن پہلے کا جیسا رہتا کہ گھر میں کچھ اچھا پکتا تو ہم پوری پڑیس کو دیتے تو آج یہ واقعہ پیش نہیں ہوتا تھا ان کو جو یہ جو ضعیب جوڑا ہے خیر وہ جو بھی مذہب سے ان کا تعلق مذہب کی بات ہم نہیں کریں گے یہ انسانیت کی بات ہے تو اگر یہ ماحول ہمارا رہتا کہ ایک جس سے ہم جان جا ان کی جا کے پوچھتے ان کی طبیعت پوچھتے ان سے بات کرتے تو یہ واقعہ پیش نہیں ہوتا وہ آدمی جو گرا ہے وہ کس حالت میں منا وہ بھی نہیں معلوم اگر کوئی ان کے رفت میں رہتا آزو بازو والے ان سے پوچھتے رہتے تو شاید اس کی جان بھی بس سکتی تھی اور ان کی بھی مدد بھی بروقت پہنچا ہی جا سکتی تھی چونکہ یہ والدین کو بالکل نہ بھی ان کو معلوم تک بھی نہیں جب بیٹا آیا ہے اور مر بھی جا تو یہ معاشرے کی ہماری بگار ایسی ہے اور یہ صرف کسی ایک کمیونٹی میں نہیں ہی ہے ہر جگہ ہے کیونکہ ایک ایک تو یہ ہے اور دوسرا معاملہ جو ہے حال ہی میں ایک مہینہ درمہنے پہلے کی بات ہے یہاں پہ فلنگرمہ میں پیش آیا ایک ضعیف خاتون اپنے گھر سے بھٹک کے لکر نکل گئے تو ان کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں مگر لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرے کہ کہاں ہیں ہمارے اب وہ آ کے پڑے رہے ہیں پانی پڑا جو بھٹے پڑے رہے ہیں وہ ایک شوشل ورکر ان کو اٹھاتے ہیں اٹھا کے لیا ہے کہ اپنے اور حجم رکھتے ہیں اس کے بعد دو چار دن کے والد میں انتخال بھی ہو جاتا ہے ان کی تصمیر بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد بیٹا اور بیٹی آ کے رو رہے دھو رہے تو دیکھیں یہ کیا حال ہے اب یہ گھر کا ایک فرد ہے جیمہ دار ہے والدہ ہے وہ گھر سے لا پتہ ہے تو بیٹے کا کام کیا تھا پورا ہے ہیدر آباد ایک کر دینا تھا والدہ کے لیے لیکن اس کو فکر نہیں ہے مر گئے وہ گیک چلا میری تو بھی فکر نہیں ہے اس سے پوچھا گیا کہا بھائی تم شوشل میڈیا نہیں دیکھتے ہیں میں میں نہیں دیکھتا ہوں وہاں تو دیکھیں یا آئی سی ماں غیب ہے تو وہ ماں غیب ہے تو کم سے کم پولیس میں کم لے گا ہے تو وہ بھی نہیں کر رہے پڑا ہی نہیں یہ گئے آ جاتے ایسا تو یہ حال چل رہا ہے تو ہم کو ہماری اولادوں کو والدین کی اہمیت بتانا ہے اور پھر یہ جو والدین کے ساتھ بس سلوکی کر رہے ہیں کوئی بھی معاشرے میں ہو اور وہ امیت کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی ہرگز نہیں ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہوگا دوسرا میرا سبحان بھائی یہ سوال ہے کہ عثمانی دعوہ خانہ ہے زجگی خانہ ہے اس کے اندر کرپشن زیادہ ہوگا یہ جو ہے غریب غربہ کا علاج کرواتے جو اچھے پیسے لے رہتے ایک دم کارپوریٹر ہسپٹل ہوں کو چلے جاتے یہ آتے وہ رکاں کرتے عثمانی دعوہ خانے کا اور جو ہے زجگی خانے کا پٹلا بروچ تو اس میں جو ہے غریبوں کو استحصال کر رہے ہیں غریبوں کو وہاں تنگ کر رہے ہیں کہیں پرسو ہی ایک خاتون شکایت کریں میڈیا کے ذریعے اور اس لیے جہے اور اس سلسلے میں جو ہے نا منجلی سے اتیار مسلمین کے چانمار کے ایمیلے بھی میں سنا کچھ مداخلت کرے اور اس بارے میں جو ہے نا بہت زبردست جو نے اتجاج کرے آپ کو تفصیلات معلوم ہے بلکل تین دن قبل ایک خاتون کوئی ڈسٹرک سے پیٹلا بروچ کے زجگی خانے کو آتی ہیں اور ان کے ان کے پاس ان کے گھر میں ڈلیوری ہوتی ہے تو ڈلیوری ہونے کے بعد بچہ ہے یا بچی ہے پوچھتے اکثر لوگوں پیدا ہونے کے بعد پوچھتے تو بچہ ہے یا بچی ہے بولنے کے لئے پیسے مگ رہے ہیں کہ وہ دایا کو پانچ سو دیو اس کو پانچ سو دیو یہ دیو وہ دیو اور تقریباً وہ عورت کا کہنا ہے انہوں نے بعض افتر ایسٹیڈمنٹ دیا کہ ہم آئے ڈسٹرک سے کیونکہ ہمارا پر پیسے نہیں ہیں اتجاج کرانے کے لئے نارمل ڈلیوری ہوئی تو اٹھالہ اور آپریشن کا ہوا تو تو پوچھو ہی نکو تو اس سلسلے میں لوگ آئے تو یہاں پہ انہوں وہ عورت کا کہنا ہے کہ ہم آئے جب سے ڈلیوری ہوئی تک اور اب تک بھی ہمارے پانچ ہزار خرچہ ہو گئے پھر دیکھے تو گارورنمنٹ ڈوا کھانا ہے تو جب انہوں اسٹیٹمنٹ دیا کہا تو فوری مجلس اتحاد المسلمین کے ایمیلے جناب دلفخار علی صاحب جو چار منار کے ایمیلے وہ فوری ایکشن میں آئے وہ فوری پیٹلا برش ہسپیٹل پہنچے پہنچ کے وہاں کے انتظامیہ سے بات کی اور اس طرح کی شکایتوں کو آئندہ نہ دولانے کا انتباہ دیا اور فوری سخت کاروئی کرنے وہ جو کوئی بھی رشوت خور وہاں کا ملازم ہے جو دایا ہے جو وائٹ وائی ہے جو بھی ہے ان کے خلاف فوری کاروئی کرنے کا انہوں نے سختی سے مطالبہ کیا ہے جس کا ویڈیو آٹ پورے حیدر آباب جو ویرل بھی ہے ویرل بھی ہو رہا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کے قائد جو وہاں پہ گئے ہیں مداخلت کیے ہیں تو انہوں نے آئین غریبوں کے لیے اپنا فریضہ انجام دیا ہے اس کے لیے ان کو مبارک بھی دیتے ہیں چونکہ وہ عوامی لیڈر ہیں اور برشوں سے عوامی خدمت کر رہے ہیں کوئی آج کے ایمیلے نہیں ہیں وہ وہ برشوں سے ذوالبخار صاحب برشوں سے مجلس کے تحت آکر مجلس کے ساتھ مل کر عوامی خدمت کر رہے ہیں اور غریبوں کے ساتھ رہے کر وہ کام کر رہے ہیں تو غریبوں کی کس طرح کی حالات ہوتے ہیں ان کے باقی حالات کیا ہیں ان کو پتہ ہے جیسا ہے ان کو ترہاں ملیے وہ فوری اپنا قیمتی وقت انکال کر دوا خانہ پہنچے پہنچ کر وہاں پہ ان کے آلہ ہوتے داروں سے اور عالموں سے ان سے ملاخت کرتے ہوئے ان رشوت خور ملازموں کے خلاف کاروے کرنے کا انتبا دیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات اُس دوا خانے میں پیش نہیں آئیں گے اور ہم لوگوں سے بھی اپل کرتے ہیں کہ آپ ظلم سہتے کیوں ہیں اگر اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں تو آپ فوری وہاں کے مخامی کارپولیٹر کو بولیے وہاں کے ایمیلے صاحب کو بولیے کم سے کم آپ کسی چینل کے اہم چینل کے ریپلوں کو بولیے آپ میڈیا کے سامنے آکے بات کی ہے آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا فیدہ ہوا ہے انشاءاللہ کل بھی ایک اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جب تک کے لیے دیئے اجازت میں سبان صدیخی اور میرے ساتھی جاویز صاحب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ایک رزوان صاحب کے لیے ایک کومنٹ جو رزوان بھائی آپ نے کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ جاویز صاحب آپ بولتے اچھا ضرور ہے لیکن جو ہے ذرا تھوڑا سا سبان بھائی زیادہ بولتے ہیں سبان بھائی سے تھوڑا سا آپ زیادہ بولیے مقصد آپ کا کومنٹ کا مطلب یہ تھا تو میں ایک رزوان بھائی آپ کو سب سے پہلے آپ کومنٹ کرنے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ سے اظہار تشکر کرتا ہوں کہ آپ نے ایک چیز اپنی خواہش کا اظہار کیا میں آپ اس کا جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سینئر ریکوٹر ہے ہمارے سبان بھائی اور سبان بھائی جو ہے صبح سے شام تک جو ہے فیلڈ پہ رہتے ہیں عوام کی درمیان میں رہتے ہیں اور ان کو زیادہ معلومات ہوتے ہیں اور انہوں فیلڈ کے اوپر جب رہتے ہیں تو زیادہ نالج رہتی ہے اور میں کیونکہ میرے کو دیگر ذمہ داریاں ہوتی ہے تو میں صرف ایک ان سے سوال کرتا ہوں کیونکہ انہوں فیلڈ پہ رہتے ہیں تو میرے سے اچھا بہتر انہوں جانتے ہیں حالات سے حالات اور واقعات سے وہ آگاہ رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں سوال کرتا ہوں اور سبان بھائی جواب دیتے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات اور آویرنس جو ہے عوام تک پہنچے بہرحال ایک آپ کے کومنٹ کرنے کے لئے بہت بشکریہ اسی طریقے سے آپ بھی آپ کے چینل کے ناظرین کے لئے بلکل ہمارے چینل کے جو ناظرین ہیں ماشاءاللہ بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی خابر ترین ناظرین ہیں اور وہ اپنے کمنٹ میں جو لکھتے ہیں میں ان کا شکریہ عدا کرتا ہوں اور وہ اپنے مشورن سے بھی ہمیں نمازتے ہیں میں تمام ناظرین کا شکریہ عدا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہو تو آپ اس کی نشاندہی کریے ہم آپ کے اس نشاندہی کو سراکھوں پہ لیں گے اور اپنی صدار کے لئے ضرور کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بات ضرور بلنا کہ آپ کس موضوع کے اوپر بات کرنا ہم آواز اٹھانا چاہیے آپ اپنی رائے اور مشورے بھی ہمیں بیسے کے ہیں آپ کے لئے کون سا موضوع اہم ہے جس کی ہم تفصیلات لوگوں کے سامنے لانا چاہیے وہ بھی آپ کمنٹ کے ذریعے ہم کو دیجئے انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے پوری تحقیقات کے ساتھ پورا ہوم ورک کر کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ